اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ کلپ میں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدبہ شابانیہ سے آغاز کیا تھا ماہ رمضان کا آج اسی خدبے کو آگے کی طرف آپ کے سامنے ارز کر رہی ہوں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ شابانیہ میں ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرو فقرہ اور مساقین کو صدقہ دو پھر فرمایا بزرگوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر مہربانی کرو پھر فرمایا زبان میں قابو رکھو اور نرمی برتو کیونکہ اکثر اور بیشتر ہمارے گناہ زبان سے ہو جاتے ہیں ہم زبان کے ذریعے بہت سے گناہ کرتے ہیں لہٰذا خاص طور پر رمضان مبارک میں حضور کریم نے فرمایا کہ اپنے زبان پر نرمی برتو پھر فرمایا حرام کاموں سے اپنی نظروں کو بچائے رکھو اپنے کان بری باتیں سننے سے بند رکھو پھر فرمایا کہ تم یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیم پر بھی لوگ مہربانی کریں یعنی یہ مہینہ خاص طور عبادت کا تو ہے ہی حسن اخلاق کا مہینہ ہے یتیموں پر شفقت رکھو کیونکہ وہ تمہارے باپ کے بعد دنیا میں باہر رمضان میں محروم نہ رہ جائیں خاص توجہ یوں تو ہمیشہ ناظرین یتیموں کو دیکھنا ہے یتیموں کی سرپرستی کرنا ہے لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر یتیموں کا خیال رکھنا اور یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر فرمایا اے لوگوں اپنے کناہوں کی معافی مانگتے رہو نماز کے عوقات میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگو کہ یہ نیک گھڑی ہے اللہ تعالی لوگوں پر نظر رحمت کرتا ہے پھر فرمایا اللہ تعالی ان کی مناجات کو سنتا ہے ان کی آواز پر لبیک کہہ کر دعا قبول فرماتا ہے اور جب بھی اس سے دعا مانگو تو عطا فرماتا ہے اور اس کی دعوت کو قبول فرماتا ہے الحمدللہ خدا بس اتنا چاہتا ہے کہ اس ماہ رمضان مبارک میں میرا بندہ میرے حضور آ جائے اور میں اس کی دعاؤں کو مستجاب کروں پھر فرمایا اے لوگوں تمہارے نفوس عمال کے ساتھ رہن ہے بس معافی مانگ کرو اپنے نفسوں کو آزاد کرو یعنی استغفار کا مہینہ یعنی توبہ کرنے کا مہینہ یعنی اپنی غلطیوں پر پشمانے کا مہینہ ناظرین ایسا نہیں ہے کہ آپ جانماز پر بیٹھ کر یا جو بھی آپ کے پاس اوقات ہیں تو آپ استغفار کے تذبیر پڑھیں نہیں استغفار سے مراد اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر پروردگاری عالم کی حضور انسان کو خضو خشو کے ساتھ مغفرت کو طلب کرنا ہے اور ایک بہت خوبصورت سا جملہ ہے واقعاً غور کا مہینہ ہے غور فکر کا مہینہ ہے اپنے عمال کے جائزہ لینے کا مہینہ ہے پروردگاری عالم قرآن میں اس خطب شعبانی ہمیں بزبان رسالت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَزُّهُورَكُمْ سَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخِفُوْا عَنْحَا بِطُولٍ سُجُودِكُمْ اے لوگو تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کتنا مہربان ہے فرما رہا ہے آگے کہ لمبے لمبے سجدے کر کہ اسے ہلکا کرو یعنی گناہوں کے سبب ہماری پشت لدی ہوئی ہے بھاری ہے وزنی ہے ہم اس گناہ کا بوجھ اٹھا کر آخرت اور برزق کا سفر تیہ نہیں کر سکتے اللہ فرما رہا ہے کہ لمبے لمبے سجود کرو یعنی بس میرے حضور حاضر رہو اپنے گناہوں کی استغفار اس طرح کرو اور اپنے گناہوں پر پشمان اس طرح ہو کہ دوبارہ اسے انجام نہ دو جان لو کہ اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے کہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دوں گا اور روز محشر ان لوگوں کو آتش جہنم سے بچاؤں گا اے لوگوں جو کوئی ماہ رمضان میں کسی مومن کا روزہ افطار کروائے گا تو اتنا ثواب ہوگا گویا راہ خدا میں کسی بندے کو آزاد کیا اور اس کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو موف فرمائے گا یعنی رحمتوں کا اسی لئے کہا گیا کہ رحمتوں کا در پھلا ہوا ہے جس طرح بچاؤ اپنے گناہوں کی مغفرت کرو چاہے وہ افطاری کے ذریعے چاہے وہ سہری کے ذریعے چاہے وہ یتیم پروری کے ذریعے چاہے وہ حسن اخلاق کے ذریعے چاہے وہ سجود کے ذریعے چاہے وہ تکبیر کے ذریعے چاہے وہ رکوع کے ذریعے چاہے وہ قرآن کے ذریعے یعنی اسی لئے کہا کہ اس مہینے میں خدواندِ عالم کی رحمت ہر طرف عام ہے بس ارادہ کرو اور خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرو انشاءاللہ پروردگارِ عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ